سابق صدر آصف زرداری کے طبیعت بدستور ناساز ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق سابق صدر کو شگر لیول بڑھنے سے پیچیدگیوں کا سامنا ہے شگر بڑھنے سے سابق صدر کے اندرونی آزام متاثر ہونے کا خدشہ ہے آصف زرداری کے گردے اور مسانے میں انفیکشن کا شبہ ہے جبکہ میڈیکل بورڈ نے سابق صدر آصف زرداری کا طبیع موینہ کر لیا ہے گردے اور مسانے کے ٹیسٹ کی روشنی میں عدویات تجویز کی جائیں گی آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ سابق صدر آصف زرداری کے طبیعت بدستور ناساز ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق سابق صدر کو شگر لیول بڑھنے سے پیچیدگیوں کا سامنا ہے سبابجیر ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے سبابجیر بتائے گا سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت کی حوالے سے بھی اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں علاج کے حوالے سے سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری نہیں آتا ہی ہے جس کی وجہ سے ان کے میڈیکل بورڈ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور اس وقت ان کے میڈیکل بورڈ کے جو ڈاکٹر سے ان کی تعداد شیئر ہو چیئی ہے سابق صدر کو شبہ امراض گردہ اور مسانہ میں بھی تکلیف کے باعث آج پیتھولوجی کا جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ بورڈ میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری کے گردے اور مسانے میں انسیکشن کا شبہ جو ہے وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ڈاکٹرز پر کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری کا الٹرا ساؤنڈ یورین جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کیا جائے گا ان کے شگر لیول اور بلڈ پریشور میں بھی کمی دشی آ رہی ہے جس کے وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے مختلف ٹیسٹ کر رہے ہیں اس لفتے سابق صدر آصف زرداری کے خون میں شامل یہ پلیس پلیس ہیں ٹھیک ہے سبا بجیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا رہنوہ پیپلز پارٹی چودری منظور صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے بہت شکریہ چودری منظور صاحب آپ کا کیا کہیں گے سابق صدر آصف زرداری جو ان کی طبیعت ناساز ہے اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ بورڈ کے جو عراقین ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے دیکھیں ان کا پہلے سے یہ ایسیو چل رہا ہے یہ اگرس میں ہم نے باقائبہ اپلیکیشن دیتی ادارت کے اندر اگرس پورا گزرا سکتمبر پورا گزرا یہ ایک دن کے لیے لے کر آئے تھے ہسپٹل اور پھر زبردستی اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ زیادہ شکایتیں کریں اور آپ کو پتا ہے زیادہ صاحب کی جو اپنی طبیعت ہے اس کے مطابق ان کو کوئی مسئلہ ہو بھی تو وہ بتاتے نہیں ہیں وہ سمجھے ہیں کہ یہ کوئی کمزوری کی علامت ہے لیکن جو صحت ہے وہ کسی بندے کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے اتنی بہادری سے جیل کاٹی انہوں نے ایک دن شکایت نہیں کی اب بھی انہوں نے صرف سی کلاس جیل کاٹی ہے پنکھی کے ساتھ اگرس کے حبت میں اور سبتمبر کے اندر جتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو خود معلوم ہے لیکن پھر بھی جب دو اکٹوبر کو ایک بور جاتا ہے جیل میں اور بور جا کر لکھ کر آتا ہے کہ ان کو ہسپتال شکت کیا جائے انہیں انتقام کیا گیا کہ بجھے ہی نہیں پا رہی بائیس تاریخ کو ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے عدالت کہتی ہے کہ ہم نے جب یہ آرڈر کیا ہے تو آپ ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے باہت پھر عدالت ان کو آرڈر کرتی کہ آپ سیدھے ان کو لے کر جائیں اور اس کے بعد پھر باہت پھر یہ جیل لے گا جیل کے دروازے پہ پہنچ کے پھر دوبارہ سیڈرپی کمیسٹر کا یا کمیسٹر کا یا جس کا بھی پون آیا کہ آپ لوگ کدھر لے کر گئے یہ کیا تماشا بنا رہا ہے پھر وہ واپس دیکھ رہا ہے آپ سمجھیں کہ ان کا بلیٹسر کا ایشو ہے ان کا شوگر کا نابلم ہے ان کا باقی اور ایشوز ہیں یہ چیزیں ہیتی ہیں جو کنٹرول نہیں ہو پا رہی ابھی بھی ہسپٹال کے اندر نہ شوگر ان سے کنٹرول ہو پا رہی ہے نہ بلیٹسر کنٹرول ہو پا رہی ہے یہ چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں وہ پہلے بھی ان کا سیریسلی علاج ہوا ہے دو تین چیزوں کا اب پھر ہیں اور آج سنا ہے کہ جو مسانہ ہے اس کے اندر پرابلم ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ چیزیں یہ ماننے کے لیے فیار نہیں اور اگر یہ کوئی بھی تکلیف ان کو بڑھتی ہے تو اس کی رسپانسیبیلیٹی جو ہے وہ حکومت پہ آتی ہے دیر انسامیہ پہ آتی ہے باکی لوگوں پہ آتی ہے وہ ذمہ دار دے کیونکہ انہوں نے زبردستی تین مہینے ان کا کوئی علاج ہوئی تھا ٹھیک ہے چودری منزو صاحب جیسے کہ موجودہ حالات ہیں دوسری جانب میاں محمد نواز شریف کے اور یہاں تک کنڈیشن ان کی آن پہنچی ہے باوجود اس کے جیسے آصف علی زردانی صاحب کا بورٹ بنایا گیا میڈیکل ان کا بھی بورٹ بنایا گیا تھا مگر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس طرح علاج ہو رہا ان کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو حکومت کو واضح طور پر کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب کا مکمل اور ایک اچھا علاج انہیں میسر ہو دیکھیں اس نہ صرف علاج میسر ہو بلکہ بھی کہ ان کو یہاں پہ شکت کیا گیا کہ تفتیش پہ اثر انداز نہ ہو اب وہ تفتیش مقبل ہو گیا اب وہ جیل میں ہے اب وہ کس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں عدالتی نظام تو ہر جگہ کا ایک جیس ہے حکومت کے مطابق تو نہیں ہے اس وقت تو یہاں پہ رکھنا اور پھر ہمارا ایک تفتیشی ایشو ہے ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھرکار علی بھوٹو صاحب کو شہید کیا گیا مطلبہ بندی بھوٹو کو شہید کیا گیا اب آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میسرس کیا دینا چاہتے ہیں یہاں پہ دوسری باقی یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی ہے ہمیں کوئی اس سے دکھ نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کنڈکٹ تھے ان کو تو فضاء ہوئی رہی زرزائی صاحب کو کونسے فضاء ہوئی ہے کس لیے رکھا ہوا ہے وہ جب بھی نیب نے بلایا پیش ہوئے ہیں جب بھی افیہ نے بلایا پیش ہوئے ہیں ہمیشہ پیش ہوتے رہے ہیں پھر ان کو زبردستی اس طرح سے جیل میں رکھ کر کیا آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں یہی کہ ان کو گریفتار کر کے بلاول بھٹو کو دباؤ میں لائے جائے وہ تو دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں زرزائی صاحب نے ایک سن کہا تھا کہ پہلے مجھے گریفتار کیا جاتا تھا تو میری بیوی کو دباؤ میں لانے کے لیے اب میرے بیٹے کو دباؤ میں لانے کے لیے مجھے گریفتار کیا جا رہے ہیں تو نہ وہ دباؤ میں آئی سی نہ یہ آئیں گے بلکل اور یہ بھی واضح طور پر سابق سے راسف علی زرداری صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں قانون کا اعترام کرتے ہیں اور سیاسی انتقام جو اس وقت لیا جا رہا ہے اس کا ڈرٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں اور آپ نے بھی یہ بات درست کی کہ کبھی انہوں نے گلہ نہیں کیا کہ مجھے ٹھیک سے علاج میرا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ان کی شخصیت ہے کہ وہ اس طرح اعتراض کرتے نہیں ہیں شکایت کرتے نہیں ہیں لیکن باوجود اس کے موجودہ حکومت کو یہ چاہیے کہ انہیں فسیلیٹیٹ کیا جائے اور کیا آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی قانونی جو پیچید گیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں باوجود اس کے انہیں یہاں رکھا گیا ہے واپس نہیں بھیجا گیا تو آپ عدالت کی جانب رجوع کریں گے آپ کی پارٹی جو ہے وہ عدالت کی جانب رجوع کرے گی کہ انہیں واپس منتقل کیا جائے میرا خیال ہے نہ صرف منتقل کیا گیا ہے بلکہ بیل پی جائے ان کو بھی نہ صرف میڈیکل بیسے سے بلکہ بیسے بھی ابھی تو وہ بیل پہ ہمیہ نواز شریف صاحب کو اس وقت تک رسار نہیں کیا لیا تھا جب تک انہیں سزا نہیں ہوئی اس کے پہلے تو کھلے سزا نہیں ہوئی ٹرائل شروع نہیں ہوا آپ نے کیوں جیل میں بند رکھا ہو کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہم بھی جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کے لیے زردائی صاحب کی تین وہ فیصلہ کرے گی لیکن اٹھائیس تاریخ کو پیر والے دن بلاول صاحب مل رہے ہیں آج صدراتہ فریز زردائی صاحب کو تو اس نے فیصلہ کریں گے مقلاب بھی ہوں گے اور بلاول صاحب بھی ہوں گے وہ ان کو مل رہے ہیں ملاقات ہے ان کی پھر اس نے وہ فیصلہ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ رہنوہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے